اور لانڈو کیا حال چالتے ہو اس سے پہلے کا ویڈیو اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے تو دیکھ سکتے ہو لنک دسکریپسن میں ہے تو بینہ کسی دیری کے شروع کرتے ہیں تو ایپیسوٹ کی شروع بات ہوتی ہے اور ہمیں سب سے پہلے ہمارے جان کو بتا جاتا ہے جو کی آسمان میں دیکھ رہا ہوتا ہے کیونکہ آسمان میں ایکیڈمی کی پرنچپل اور ان کے ساتھ کہیں بجرگ اس آواز کی اور جا رہے ہوتے ہیں جہاں سے جے آواز آئی ہوئی تھی اور بھائی دوسری اور ہمارے جان کو کچھ کالے دھبے دکھائی دیتے ہیں جو کچھ ہی سنوں میں ایک گروپ کا روب لے لیتے ہیں اور بھائی جب ہمارا جان اس گروپ کو دیکھتا ہے تو اس میں اسے دو لوگ بیچ میں کھڑے ہوئی دکھائی دیتے ہیں ان میں سے ایک کو ہمارا جان ترند ہی پیچان لیتا ہے کیونکہ وہ اور کوئی نیول کی ہانگ پھینگ تھا اور بھائی جب ہمارے جان کی نظر اس دوسرے آدمی پر پڑتی ہے جو کی اپنی کھوپڑی پر ایک پیلا بستر پینا ہوا تھا مطلب کی پیلا کپڑا چڑھایا ہوا تھا اور تو اور اس کے سریر میں تیوچا اور ہڈی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا اور جب جان اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی اور تو اور اس کے چاروں طرف کی ہوا دھندلی بھی تھی جان وہاں پر دیکھتے ہی سمجھ جاتا ہے کہ یہ ال آدمی ساید ڈیمن پلیم بیلی کا سب سے بڑا لیڈر یا پھر سب سے بڑا بڑھا ہے جس سے اکیڈمی کے سبھی بڑھے اور اکیڈمی کا پرنسپل بھی ڈڑتا تھا اور وہیں پھر تھوڑی دیر بعد ہمارا سکیان مطلب کہ اکیڈمی کے سب سے بڑے پرنسپل اس بھوت کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ یقینا میں نے تمہیں بہت سالوں سے نہیں دیکھا ہے مجھے امید تھی کہ تم میری سوچ کے برابری طاقتبر ہو جاؤ گے سچ میں تم اسی کے برابری طاقتبر ہو گئے ہو اور جب اس بھوت کی نظر اکیڈمی کے پرنسپل پر پڑھتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم ڈاؤ جونگ لیبر پر پہنچ گئے ہو سچ میں میں تم سے پہلے ملاتا تو تم صرف ڈاؤ وان کے نائن اسٹار پر تھے ان برسوں میں تم نے بہت ہی اچھا پردیشن کیا ہے لیکن میں صرف تم سے اتنا چاہتا ہوں کہ تمہارے اکیڈمی میں ایک جیان نام کا لڑکا ہے اسے مجھے سوپ دو میں اس سے اپنے تین بھوت کی ایسی باتیں سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھڈھا اپنے ساتھ دو تین بندوں کو لے کر آپ کو ماننے کے لیے آ رہا ہے تو آپ اس پر دیا بتاؤ گے یا پھر انہیں مات ڈالو گے اور بھائی جب وہ بھوت اکیڈمی کی پرنسپل کی ایسی باتیں سنتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ اکیڈمی کا پرنسپل کیا کہنا چاہتا ہے اس لئے وہ اکیڈمی کی پرنسپل سے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ایک فالتو کی بگواس نہیں کرنا چاہتا اس نے میرے دل کے تین بھڈوں کو مارا ہے اس لئے اسے بھی مرنا ہوگا اس لئے اسے مجھے چھوپ دو برنہ تمہارا بس کا کوئی بھی نہیں ہے اور میں تم سے بات بھی کرنا نہیں چاہتا جاؤ جا کر مانگ ٹیانچی کو بلاو میں اس سے ہی بات کر لوں گا اور جب اکیڈمی کی پرنسپل اس بھوت کی بات سنتے ہیں تو وہ وہاں پر ہسنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ اگر یہاں پر ہیڈ مانسٹر ہوتے تو تم یہاں آنے کی حمد کرتے اور جب وہ بھوت اکیڈمی کی پرنسپل کی مجھے ایسی بات سنتا ہے تو وہ وہاں پر کہتا ہے کہ تمہیں اپنی اوقات میں بولنی چاہیے تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں ہاں میں جانتا ہوں کہ میں مانگ ٹیانچی سے ڈڑتا ہوں لیکن تم اے مد بھولو کہ وہ بھڈہ پتا نہیں جندہ بھی ہے یا پھر مر گیا ہے میں تم کو صرف ایک موقع دیتا ہوں اس لڑکے کو میرے حوالے کر دو برنہ آج سے اس انر اکیڈمی کا میں نام نسان مٹا دوں گا یہاں سے انر اکیڈمی ہمیسہ ہمیسہ کے لیے گائب ہو جائے گی اور جیسی یہ سبد اس بھوٹ نے کہے تو وہاں پر کسی لڑکی کی حسنی کی آبا جانے لگتی ہے اور پھر وہ لڑکا وہاں پر کہتا ہے کہ مجھے آشر ہوا ہے کہ اتنے بڑے بسیسگ نے میرا نام لیا ہے اور ہے کہتی وہاں پر ہمارا جیان اپنے ہرے پنکھوں کو کھڑ پڑاتے ہوئے آ جاتا ہے اور جیسی لٹر پھری ڈاکٹر جیان کو ہوا میں آڑتے ہوئے دیکھتی ہے تو وہ بھی اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اتنے میں وہاں پر ہانگ پینگ اس بھوٹ سے بولتا ہے کہ یہی جیان ہے اور اسی نے ہی ہمارے کلین کے تین بجرگوں کو مار ڈالا ہے اور جیسی اس بھوٹ کی نظر ہمارے جیان پر جاتی ہے تو وہ وہاں پر جیان کو گرگر کر دیکھنے لگتا ہے نہ ہی اس کی آنکھوں میں گصہ ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی آنکھوں میں کوئی نرمہ ہٹ وہ صرف جیان کو گرگر کر دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی وہ وہاں پر کہتا ہے کہ بچے تم میرے ساتھ آرام سے چلو گے یا پھر اپنے چار ٹکڑوں میں بٹ کر جاؤ گے اور جب سکیان اس بھوٹ کی ایسی باتیں سنتے ہیں تو وہ وہاں پر کہتے ہیں کہ بھوٹ جرہ اپنے سبدوں کو سمال کر کہو یہ تمہاری ڈیمن فلیم بیلی نہیں ہے جو یہاں پر تمہارا راج پاٹ چلے گا اور جیسے یہاں پر اکیڈمی کی پرنسپل یہ ساری باتیں کہتے ہیں تو وہاں کا معاملہ گڑھ بڑھانے لگتا ہے اور وہاں کا موسم تناہ پون ہو جاتا ہے تب ہی وہ بھوٹ کہتا ہے کہ تم سچ میں اینر اکیڈمی کے پہلے بجرگ ہونے کے قابل ہو لیکن اپنے آپ کو مانگ تیان جی مجھ سمجھو کہ تم مجھے ہرا سکتے ہو اور یہ کہتی ہے وہ وہاں پر حسن لگتا ہے اور پھر دوبارہ سے کہتا ہے کہ اس لڑکی نے میرے تین بھڑوں کو مار ڈالا ہے اس لئے آج جو کوئی بھی اس کی مدد کرے گا وہ میرے کلین کا دسمان مانا جائے گا اور میں اسے نہیں چھوڑوں گا لیکن اس بھوٹ کی اس بات پر ہمارا جیان بھول جاتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ یہاں پر بودی سدب کو پرابت کرنے کے لئے آئے ہیں آپ کا معانی وہاں کا ہی میں کامی اچھا ہے اور جیسی وہ بھوٹ ہمارے جان کی ایسی بات سنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تمہاری جوان باگئے میں بہت ہی تیز چلتی ہے اتنے میں وہ اپنے ہاتھ کو اوپر لاتا ہے اور اپنے پانچ انگلیوں سے پانچ تیر بنا کر ہمارے جان کی اور سوٹ کر دیتا ہے اور جیسی وہ تیر ہمارے جان سے دس پھٹ دور تھے تو ہمارے جان کے سامنے ایک سپیت آب بڑھتی پرکٹ ہو جاتی ہے اتنے میں وہ بھی اپنا ہاتھ لاتی ہے اور وہ پانچ اور تیر نشٹ ہو جاتی ہیں لیکن وہ اب بڑھتی تھوڑی پیچھے ہٹ جاتی ہے جہاں اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم ٹھیک ہو تو بھائی لٹر پیری ڈاکٹر بھی کہہ دیتی ہے کہ ہاں میں ٹھیک ہوں لیکن بڑھا یہ بہت ہی جاندہ پاورپل ہے اور تو اور اس کی سکتیوں میں تھنڈک بھی محسوس ہوتی ہے اور جیسی وہ بھوٹ ہماری لٹر پیری ڈاکٹر کو دیکھتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کیا ڈاو جونگ لیور پر پہنچنا اب اتنا آسان ہو گیا ہے جو اتنی چھوٹی لڑکی ڈاو جونگ پر پہنچ گئی ہے اور بھائی اتنے میں پھر ہمارا جان بھی بول جاتا ہے کہ ہر کوئی تم جیسا مورک نہیں ہوتا جو ایک ہی لیور پر اتنے سالوں تک اٹھکا رہتا ہے اور جیسے اس بھوٹ نے ہماری جان کی اے والی بات سنی تو اس کی جکن میں تازہ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کے سب ہی بندے ٹو ڈاو جونگ پر پہنچ چکے ہیں صرف وہی اکیلہ بچا ہے جو کی ون ڈاو جونگ پر اٹھکا ہوا ہے اب اتنے میں بھوٹ کچھ بھولنے ہی والا ہوتا ہے تب ہی ہانگ پینگ بولتا ہے کہ سینئر آپ اس بچے کی باتوں پر دھیان نہ دیں وہ ایسا ہی ہمیسا ہر کسی سے بات کرتا ہے آپ سب سے پہلے حملہ کر کر اسے پکڑنے پھر اس کی دانتوں کو اکار دینا اس کی جیپ کو کار دینا پھر میں دیکھوں گا کہ وہ کسی سے کیسے بیس کر پائے گا اور یہ کہتی ہنگ پینگ ہشنے لگتا ہے اب اتنے میں بھو اور کہتا ہے کہ آپ سکیان کو میرے حوالے چھوڑ دیں مطلب اکیڈمی کی سب سے بڑے پرینسپل کو میرے حوالے چھوڑ دیں آپ اس لڑکی اور اس لڑکی کو سمان لینا اور یہ کہتی ہنگ پینگ من میں من میں ہشنے لگتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کی جیان بہت ہی جانتا چالاک ہے اور وہ لڑکی بہت ہی جانتا پاورپل ہے اگر وہ ان دونوں میں سے ایک سے بھی لڑا تو اس کے جندہ بچنے کا چانچ بہت ہی کم ہو جائے گا اس لیے اس نے چالاکی سے ان دونوں کو اس بھوٹ کے حوالے کر دیا اب اتنے میں بھوٹ چلتا ہے تو اس کی آنکوں میں تھنڈک دوڑ جاتی ہے اور جیسے اکیڈمی کی بڑے اس بھوٹ کی ہیسی آلت دیکھتے ہیں تو وہاں پر تلواروں کی کھچنی کی آواز ہونے لگتی ہے اور وہی نیچے چھاتر ہمارے جان کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہی ہے باسطہ میں انہر اکیڈمی کا سب سے مہانی سٹوڈنٹ اتنے میں چاروں طرف تھنڈک بڑھنے لگتی ہے تو وہی اکیڈمی کی پرنسپل سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بھوٹ اب ہم پر حملہ کرنے والا ہے اس لیے وہ جیانو لیٹر پہری ڈونکٹر سے کہتا ہے کہ یہ بھوٹ بہت ہی جاندہ پاور پھول ہے اس لیے اس سے سمل کر رہنا اور یہ کہتی ہے اپیسوٹ ختم ہو جاتا ہے تو ملتے ہیں انگلی بیڈیو ہم تب تک لیٹر کریں بھائی